موسیقی یہ وہ لوگ یہ غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور وہ لوگ یہ یتینوں کو کھانا کھلاتے ہیں یہ قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کھانا کھلا کر ان سے کہتی ہے کہ ہم تم کو کھانا صرف اللہ کے لئے کھلا رہے ہیں نہ ہم کو تمہارے شکریار کی ضرورت ہے نہ تمہارے امان کی ضرورت ہے آج بھی الحمدللہ دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو کسی کو تعلیم کے گولر سے آستہ کر رہے ہیں اور یہ اس لیے نہیں کہ ان کو احسان جتانا ہے بلکہ صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی یہ جو نیت قائم یہاں پر اس کیسے تاغاز کیا جارہا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کو قبول کرے اور میرے عزیز دوستو اور بزرگو یاد رکھئے یہ جو انتظام یہاں پر کیا جارہا ہے یہ غریبوں کے گھر پر لگا کر ان کو کھانا پہنچانا ہمارے پاس دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو آ کر ہمارے گھر پر دستک لیتے ہیں کہ ہماری مدد کرو اور ہم دنیا میں ان کی مدد بھی کر دیتی ہیں کسی سیاسی دفتر پر کوئی آ جاتا ہے کسی امیلے کے پاس آ جاتا ہے کسی کارپریٹر کے پاس آ جاتا ہے اور اللہ اس کو توفیر دیتا ہے تو اس کی مدد کرنے والی کی مدد کر دیتا ہے اور مدد کرنے کے بعد یا کسی کو آپ سکتا لیتی ہے پر سلیتے ہیں تو ساری دنیا میں جا کر آپ کا باجہ بجاتا ہے کہ میں خلان کے گھر پر گیا تھا خلان کے ملے کے دفتر پر گیا تھا اور میری وزد پیزی مگر یہاں پر جو قائم کا آغاز کیا جا رہا ہے کہ گھر کو جا کر کسی کو کھونا پہنچانا اور یقیناً جو لوگ دھر میں دلٹ پر یہ کھانا کھائیں گے نہ وہ پیشے کے اعتبار سے بھی منتے ہیں نہ ان کے پاس حمت ہے نہ سکت ہے ان کے پاس ایک تکلیم کی ہوئے کہ اگر میں کسی کے گھر پر جا کر بھیت ماؤں گا تو مجھے تکلیم ہوگی میرے بھائی اسی لیے اللہ قرآن نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کی مدد کرنا سے اللہ کے لیے اللہ انتظر مجالتا ہے اور مجھے یقین ہے کل جس میں کان کا آراز حمید بھائی اپنے زندگی میں کر رہے ہیں ہم تمام مل کر دعا کریں کہ یہ کان نا صرف حمید صاحب کی زندگی میں جارے اور ساری رہے بلکہ ان کے بعد بھی ان کی نسل اور ان کی قابل اولاد اس کام کو جارے اور ساری رکھے اور اللہ ان پر اپنا بے سمار کرم کرتے رہے اور اللہ ان کو اپنی اور نعمتوں سے نوازے کیونکہ لوگ بہت دنیا میں دولت منگ ہیں مگر دولت کا استعمال لوگ اپنے طاقت کے لیے کرتے ہیں اپنی شہرت کے لیے کرتے ہیں مگر بہت ہی کم ایسے لوگ ہیں بلکہ خوش حسمت ایسے لوگ ہیں جو اپنی دولت کو استعمال کرتے ہیں تعلیم کے لیے عریب مسکینوں یتیموں کو کھانا کلانے کے لیے اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی نے شریف کو اجرت کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کرو دوسرے کو اور کھانا کلاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی شریف کو پوشا گیا چی آپ ایک اترین عمل کیا ہے مقبر کر بخشت کے لیے کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا کھلاو سلام کرو اور اچھی دستگیر کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کھانا کھانے گرابا کر کے تو دو میل تک کالاس کرتے کہ ہائی کون جو میرے ساتھ کھانا کھانے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک وقت رونا شروع کر دی اور وہ نے پوچھا علی قیرہ رہے ہیں تو فرمایا کہ سات دن کے میرے ساتھ کھانا کھانے نہیں آیا مجھے در ہے کہ کہیں اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد کرمایا کہ جو سقی ہوتا ہے جو کھانا کھلاتا ہے اللہ اس پر حشر کے میدان میں اس پر رحم کرتا ہے جو لوگ دوسروں کو کھانا کھلانا چھوڑ دیتے ہیں اللہ قیامت کے دنوں پر رحم نہیں کرتا اسی لیے حصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرمایا کہ ایک جاہل سقی اللہ کو ایک عابد سے زیادہ بہتر ایک جاہل سقی اللہ کی نظر میں ایک عابد سے زیادہ محبوب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرمایا کہ تم مسلمان نہیں اگر تمہارا پروسی بھوٹاس ہوتا ہے تو میلے بھی اس دوستو اور بجرگو یہ نیک کام کاغاز الحمدللہ کیا جا رہا ہے میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ حضر آباد کے بہت نشور عالم دین تھے جن کی عربی اتنی زوردست تھی کہ وہاں علیمیہ رحمت اللہ علیہ جو حضر آباد کو آئے تو میں علیمیہ نے کہا کہ شخص کی عربی بہت عربوں کے عربی سے زیادہ بہتر ہے اور وہ اللہ کے ولی اور وہ عالم دین پر جب مشکلات پیش آئے ان کے گھر میں کھانا نہیں تھا تو وہ جا کر محدی سے دیکھن حضرت اللہ صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کیے اب کہا کہ حضرت گھر میں بہت تنگی ہے بہت مشکلات ہے تو حضرت عبدالعہ صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ قرآن پل کے ایک ہوتل میں جاؤ وہاں پر ایک عورت آتی ہے تم اس کو صرف چائے اور ایک بند کلا دے رہا ہے وہ بڑی مشکل سے اس زمانے میں اس نے پیسے جمع کیے اور قرآن پل کے پاس اس زمانے میں ہوتل تھی وہاں پر ایک پاتون آتی تھی جب وہ چائے اور بند کھا کر روز کا اس کا معمول تھا جب وہ واپس جا رہی تھی تو آپ نے بڑھ کر اس کا اس کو پیسے جا کر دیئے تو اس عورت نے پکار کر کہا کہ عبداللہ صاحب نے میرے راز کو پاس کر دیا بتا تیری تکلیف کیا ہے تو اس نے کہا کہ اممہ گھر میں بہت بھوکا اور پاکا ہے اس عورت نے دعا کی کہ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ آج کے بعد تیرے گھر میں کبھی پاکا نہ اور اس کی دعا کا اتنا صد ہوا کہ کبھی بھی ان کے گھرے اس کے بعد سے کوئی لوگ بھوکے نہیں سوئے اور آرام اور آس آئے سے رہے میرے بھائی نہیں معلوم کہ غریب کی دعا اللہ کے بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے کس یتین کی دعا اللہ کے بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے اور اگر دنیا میں جو لوگ یتینوں پر رحم کر رہے ہیں چائے وقت بردین ویسی ہو یا ہمارے بھائی حمید بھائی ہو یاد رکھئے اگر کوئی یتین پر مارتا ہے تو اللہ کا عرص کلتا اور اللہ فرماتا ہے کہ کس نے یتین کو مارا جس کے باپ کو میں نے خبر میں چھپا دیا تو یتینوں پر رحم کرنا دین اسلام کیا ہے غربہ پر ولی ہے دین اسلام کیا ہے کہ یتینوں کی مسکلوں کی مدد کرنا سنجھئے کتنا بڑا پیغام اللہ قرآن میں دے رہا ہے کہ جہنم میں لوگ چلے کرے جو اللہ کی عبادت نہیں کیا غریب مسکلوں پر کھانا یتینوں پر کھانا نہیں کھلائے تو میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس کام میں اور برکت دے اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیند بھائی کو اور دین اور دنیا کی دولر سے نوازیں اور اللہ ان کو اور اخلاص دے جو لوگ ان کے ساتھ کام کرے اللہ ان کی خدمت کو قبول کرے اور میری آپ لوگوں سے بھی گزاری سے کہ جو مستحق ہے وہ آ کر اس کو استعمال کرے اگر آپ کے گھر میں کھانا ہے تو کیوں لیں گیا یہ مستحق ہے جو عزت نفس ان کو احباد سکتا ہے ایک نہیں نہیں کی کیونکہ آ کر بھیک مانگے تو میرے بھائی اس کو کامیاب کرنا انتنام کا مقصد ہے اور جو حمید بھائی مجھے اس چین کے بارے میں ایک سادی میں ذکر کیے تھے تو میں نے حمید بھائی سے کہا تھا کہ میں بھی اپنی طرف سے اپنے انپی فنڈ سے یہ کھانا آپ لوگ گھروں پر جا کر فرائم کرتے ہیں میں اپنے انپی لائٹ انساء اللہ اٹالہ جو گاڑیاں آپ کو فرائم کروں گا آپ ان گاڑیوں کو رکھ کر اس رکھ سی طرح سے آپ جیسا بھی اسے کنورٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے ذریعے سے آپ اور ان تمام مستحقیم تک آپ اپنا کھانا پہنچائیے میں پھر سے آپ تمام کو وارد بات دیتا ہوں اور میرے بھائی ابھی ہم نے سنا کہ حمید بھائی نے جب در سو پہلے نہیں مالوں کتنے برس پہلے آپ نے اپنے کاروبار کا آغاز کیا تھا بابو صاحب جو غیر مسلم لوگ کہتے ہیں کہ گنگا جنگی تہیزی میرے کان پک چکے گنگا جنگی تہیز ہوں مگر یہ ایک مثال ہے کہ ایک ہندو نے ایک مسلمان کی مدد کی یہی محبت کے مزارے ہم سے کرنا ہے منافقات اور اس طرح کے بلند بانگ نارے دعوے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے میں بابو صاحب کا حصہ تو یادہ کرتا ہوں کہ انہوں نے آج یہاں بڑھ آئے اور آج کے سمسن میں آ کر حمید بھائی کی حمد کو اور حوثیت دلند کیا پھر ہم آپ کا بھی شکریہ دعا کرتے ہیں کہ آپ جیسے لوگ آج دنیا میں ہیں اور مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی جن نفرتین کی دیواریں اٹھانے کی کوششے لوگ کر رہے ہیں ہم اسی طرح کے مظاہرے کر کر ان نفرتین کی دیواروں کو ختم کریں گے اور ایک دوسر سے مل کر آگے پڑھیں گے یاد رکھئے غریبوں کی مدد کرنا ہے مسکنوں کی مدد کرنا ہے جسے مسلمان یا غر مسلمان کا ذکر نہیں بلکہ ہر مستحف کی مدد کرنا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو تحفید دے کہ ہم اس طرح کے نیک کام کرتے رہیں اور جو لوگ نیک کام کر رہے ہیں ان کی مدد کرئے اگر آپ مدد نہیں کر سکتے تو کم سکم ان کی کام بکن کیے اور کچھ بھی نہیں کر سکتے تو خاموس ہو جائیے اور اگر آپ ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو کم سے کم دعا کرئے کہ یہ اور اچھا کام کر سکے شکریہ و آخر دعوان الحمدللہ رب العالمين سکتے